بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہیں بہت ساری اہم خبریں لے کر اور اسپیشلی بات کریں ناظرین پانامہ ہنگامہ کی تو پانامہ ہنگامہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس پریشر میں آ کر ان کو جو ہے طبی معینے کا کہا گیا ہے کہ لندن جا کر اپنا مکمل طبی معینہ کروایا جائے وہ طبی معینے کے لیے لندن جائیں گے اور اس کے بعد پھر عمران خان بھی وہیں لندن میں چلے جائیں گے عاصف زبداری صاحب پہلے ہی وہاں موجود ہیں اور حسین نواز صاحب بھی جو ہیں لندن میں ہیں بات یہ ہے کہ لندن میں ایسا کیا ہے جو تمام حضرات وہاں پہنچ گئے اور نواز شریف صاحب کے اوپر یہ جو بڑھتا ہوا پریشر ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں کونسی ایسی آپشن ہے جو ان کے کام آئے گی کئی کوئی غلط آپشن لے کر کچھ سیاسی بہران نہ پیدا ہو جائے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواتی چلوں پھر محزز مہمانوں میں برگیری ایڈٹائر باروک حمید صاحب ہیں سینئر اینلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے دونوں کا تجزیہ لیں گے پریشر بڑھتا جا رہا ہے تنویر شہزاد صاحب اس پریشر کے اندر آپشنز کیا کہیں یہ بتا دیجئے گا دیکھئے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پریشر اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ساری سرکاری مصروفیات وزیراعظم نے منسوخ کر دی ہیں کل طبیبی معاینے کے لیے لندن جا رہے ہیں ان کی اہلیا ان کی بیٹی جن کو ہنگامی طور پر ایک تنک ٹینک کی اجلاس کی صدارت کر رہی تھی مریم صاحبہ ان کو بلایا گیا کل یہاں پہ ایک لمبی میٹنگ ہوئی ایک کافلہ سعودی عرب روانہ کر دیا گیا ہے اور امریکہ بھیجا گیا ہے ورلڈ بینک کے جلاس کے سرسے میں عساق ڈار صاحب ادھر چلے گئے ہیں تو یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ کافی دباؤ بڑھ گیا ہے میرے نزدیک پہلا جو آپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ وزیراعظم اپنے اصاصوں کا اعلان کر دیں اور ایک بریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ میں نے خلوصے دل سے اس قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا دھرنے دیا گئے یہ اپنا ملک سنبھالیں میں اس سے الادہ ہوتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کریں گے نہیں ان کی طبیعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خالق پرائیم شروع پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کوئی چوائس نہیں ہے کہ ان کو ان کے لئے ایکزیٹ یہی ایک ہے کہ ابھی وہ لڈنڈن گئے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بیماری ہے یا کیا ہے we do not know لیکن جس میں کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بھی سا جاری ہے میرا خال یہ ہے کہ پرائیم شروع پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ رائیوینڈ کا جو گھراو ہے جو ایک بڑی سیریس سٹرٹ ہے مراند خان کی طرف سے وہ اس کو فیس کر سکے اور وہ ایسا دیپ کیسز میں چلے گئے ہیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایلن جو ہے وہ مائنس فن کی طرف جو ہے وہ جاری ہے نہیں نہیں دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ شاید فیزیبل نہیں ہوگی چونکہ نون لیک کے کچھ چالی سے پچاس ارکانے پارلیمنٹ جو ہیں ان کو یہ جو چودری پرویزلائی کام کر رہے تھے ان کا ایک بڑا دھڑا توڑا جا چکا ہے پی ایم ایلن کا اس میں مشکلات ہوگی ایک آپشن یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا لیں جیسے دھرنے کے موقع پر پنجاب کے اندر جو ہے کچھ وہ جو مذہبی بل آئے تھے اس کی وعیے سے دینی جماعتیں بھی ذرا انائیڈ ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے پارلیمنٹ کی طاقت سے اس کو ڈیفیوز کرنا اس لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ سیاسی جماعتیں جو پوزیشن لے چکی ہیں اتزاز آسین صاحب دوسرے لوگ میرا خیال پیچھے ہٹیں گے تو پیپرز پارٹی کام از کام پنجاب کے اندر سے اس کا صفائیہ ہو جائے گا دیکھیں جہاں پہ پیپرز پارٹی کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نوازشی صاحب آسف زداری ویسے بھی ڈیکلیڈ بردرز ہیں بھائی ہیں وہ تو دیار آن دو سیم پیج دیکھیں نا وہ سارے یہ کرپشنگ مسائل سب کے کامن ہیں ان کی بھی پتنے آسف زداری صاحب کی تمام چیزیں کتنی ایس ای میٹر آف ٹائم وہ بھی سامنے آ جائیں گی لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سعودہ ریبیا ان کو بیل آؤٹ کرے گا یا امریکہ بیل آؤٹ کرے گا یا یوکے بیل آؤٹ کرے گا یا چینہ بیل آؤٹ کرے گا میرا خواہل ہے یہ نہیں ہونے لگا یہ معاملہ اس وقت اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نہ اس میں کسی ادارے کا رول ہے یہ معاملہ ہے بیٹوین دو پیپل آف پاکستان اور رائیوینڈ کیونکہ باقی تمام آپ موالک میں دیکھیں وہاں پہ کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا کوئی پولیس نہیں آئی کوئی فوج نہیں آئی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس ملک کے عوام وہ باہر آئے ہیں یہ معاملہ ہے عوام کا اور نواز شریف صاحب کے درمیان آپ خود کور کرتی رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک این ایرو دبائی کے اندر سائن ہوا تھا اور بقیدہ سپیس کریئیٹ کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح آن بورڈ تھی اور یہ تھی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ جو ہے وہ معاملہ تیہ کر سکتی ہے امریکہ چائنہ سعودی عرب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں لیکن نون لیگ کو اس کی کوسٹ پے کرنے پڑے گی اگر امریکہ رول ادا کرے گا اپنی شرائط منوائے گا اگر اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرے گی اسٹیبلشمنٹ اس کی کوسٹ وصول کرے گی لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے امپورٹنٹ چیز یہ بھی اپشن دیکھ لیں کہ اگر وہ امریکہ اور سعودی عرب کی طرح دیکھ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے دوست پرامیسچر موڑی ہیں وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں لائن اف کنٹرول پر کتنی گولہ باری میں انٹرسٹی جو ہے آپ کے حال میں وہ نواز شریف کو مدد کرنے کے لیے گولہ باری ہو رہی ہے دوسری چیز کل میں اپنے پی ایم لین کے دوست کے ساتھ بات کرنا تھا انہوں نے کہا جی ہمارے پاتھ ایک سیکرٹ ویپن ہے جو ہم وقت کو پر عمران خان کے ساتھ الاعت استعمال کریں گے میں نے کہا بھی کونسا سیکرٹ ویپن ہے انہوں نے کہا جی وہ ریحام خان میزائل جو ہے وہ ہم لانچ کریں گے میں نے کہا آپ جتنے مرضی ریحام خان میزائل لانچ کر لیں جب پاکستان کے عوام فیصلہ کرنے جب پاکستان کے عوام باہر نہیں کرنا تھا کوئی میزائل جو ہے آپ اس بات کی دعا ہیں کہ ان پروگراموں میں میں یہ اشارے دیتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایسی آڈیو ٹیپ ہے یہ وہ نہیں ہے جس پہ مشادلہ کا ریزائن ہوا تھا اس سے بڑا ایک بلاسٹ ہے جو پاکستان کا پولٹیکل لینڈسکیپ چینج کر سکتا ہے وہ بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے اور اس کے بعد صورتحال پہتے ہیں اس میں شواہد ہیں کلیر ناقابل تردید شواہد ہیں کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے میں کون کون لوگ ملابس ہیں اور اس کے بعد یہ نون لیگ جو ہے وہ اس کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے وہ کسی وقت بھی مجھے رہے ہیں پہ آسکتا ہے اور ایک اور چیز جو اس صورتحال میں نواشیزوں کو بچا سکتی ہے دیکھیں پندرہ دسمبر دو ہزار چودہوں کو پی ٹی آئی نے لہور کو پیرلائز کر دیا تھا ہم سب فٹنس سے اس کے اور اگر ای پی ایس کا ثانیہ نہ ہوتا وہ پورے پاکستان کو بند کرنے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا جی ای پی ایس کا ثانیہ ہو گیا ٹراجیڈی انہیں ڈریکٹلی فائدہ پی ای ای ملن کا ہوا کیونکہ دھرنا مجبوری انہیں کو کال ایف کرنا پڑا تو آپ عمران خان نے بھی اپنی پریس کارفن میں انڈیکیٹ کیا کہ ہاں یہ ای پی ایس ٹیپ چیز جو ہے دیکھیں نا انہوں نے اس طرح اشارہ کیا مطلب میرے کہنے کہ یہ ہے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو دیکھیں نا بارد بہت کچھ پاکستان مہادی میں کڑاتا رہا اور بھی اس کی کپاستی ہے کرانے کی تو دعا کریں تو ای پی ایس کا چیز کو بڑی چیز نہ ہو جائے اس سے پورے قوم کا فوکس جو ہے تین کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر گئے شاید یہ تو نہ بتائیں لیکن میں آپ کو آج کی اطلاع دے سکتا ہوں کل کا نہیں پتا انکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف ڈٹ جائے اگرچہ نواز شریف نے کافی کمپرومائز کیا مشہر نے مشرف کو باہر جانے دیا اس کی جو نفسیات ہے اس کی جو طبیعت ہے اس کا جو مزاج ہے وہ ڈٹ جائے گا اور وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر گا پاکستان کا وزیراعظم ایک ہفتہ دو ہفتے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی جا سکتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے اگر پاکستان کا صدر مشرف جا سکتا ہے وہ کونی جا سکتا ہے مشرف پاور میں نہیں ہے مشرف صاحب اور وزیراعظم صاحب دونوں جو ہیں علاج کے لیے جا رہے ہیں باہر تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے نا نہیں دیکھیں تیکھیں جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سابق صدر کا بھی ہو سکتا ہے وزیراعظم کے بھی ہو سکتا ہے اگر وزیراعظم کو کوئی تکلیف ہو جائے اگر بیمار ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کیونکہ ایسی بیماری ہوں ہم چاہتے ہیں صحت یاب رہے اس حوالے سے لیکن چیف اگزیکٹیو ملک سے باہر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے اگر دو ہفتے گزریں گے تین ہفتے گزریں گے پاکستان کے عوام میں آپ کو اصل بات بتا دیتا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کے چھے سیاستدان ملک سے باہر جا رہے ہیں لندن میں خفیہ میٹنگ جنگی اس میں زرداری کا بھی ماملہ آ رہا ہے لندن کے اندر حسین نواز صاحب میاں نواز شریف صاحب عمران خان الطاف حسین صاحب تو پہلے ہی مہم موجود ہے عاصف زرداری صاحب یہ ہو کیا رہا ہے یہ فیصلہ کن وزٹ ہے نواز شریف کا اور یہ آخری وزٹ ہے اس سے ہو سکتا ہے اس حکومت کرتا کرائیسز کے حوالے سے اس کے اندر باہر جو ہے وہ جتنی انہوں نے اگلا مرحلہ یہ باہر ہونے جا رہا ہے میں میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن میرا حیل اس کو کل ڈسکس کر رہا تو زیادہ بہتر ہے جو کل وہاں پہ پروٹسٹ ہوا ہے لندن میں ان کی پروپرٹیز کے باہر وہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں جو بھی تھے جو اس بینر پہ لکھا ہو تھا جو میڈیا نے دکھایا ہے میں پہلا سر جملہ بول دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا تھا کرکسو پاکستان نوازفیو صاحب نے جب وہ بینر دوبارہ دیکھ لیا اب یہ لندن جا رہے ہیں ان کی فیملی میں تو میں آپ کو بتاؤں اگر میں ان کے جگہ ہوں اگر میں ان کے جگہ ہوں ایک پروٹسٹ جماعیما صاحب کے گھر کے باہر بھی ہونے جس کی اجازت لے لیا پی ایم ایل این کے کارکنوں نے تو پروٹسٹ تو ریفنیٹلی چلتے رہیں گے اور دونوں اپنے اپنے قائدین کے دفاع کے لیے جترے بھی ان کے جیالیں ہیں وہ صاحب نے آتے رہیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے لندن میں ہونے کیا جا رہے ہیں اتنے اہم لیڈران جو ہے پاکستان کے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں لندن کے اندر کیا واقعی میں وزیراعظم صاحب طبیعہ ہوئینے کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اور آسف علی زرداری صاحب کا فوری طور پر یہ کہنا کہ جی کارکن اس معاملے کے اوپر کوئی کومنٹس پاس نہ کریں یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے ایک ملاقات غالباً وہاں ہونے والی ہے مبینہ طور پر وہاں ہونے والی ہے تو ایک ملاقات یہاں بھی ہوئی چہدری نصار صاحب اور شہباز شلی صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں رائیونڈ پر دھرنے کے حوالے سے ایک آ گیا کہ طاقت کا استعمال کیا جائے گا ان کے خلاف اگر اس طرح کا کوئی دھرنا ہوا لیکن عجیب بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں تھی اس کے بعد ان کو فوری طور پر میٹنگ میں بلا لیا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے فاروق صاحب سب سے بہت اللہ تو مجھے بتائیں کہ یہ ملاقات کو طاقت کا آپ استعمال کریں گے یہ تو سیاسی طور پر اور زیادہ کشید بھی پیدا کرنے والی بات دیکھیں یہ تو انہوں نے بات کی ہے نا کہ جناب جو گھراؤ والی مومنٹ چلے گی رائیونڈ کی تو اس کو طاقت کا استعمال کی یہ تو ہر گورمنٹ سٹنگ گورمنٹ جو ہے ان کا حق بھی ہے اور وہ کہیں گے بھی اور ان کو کہنا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ مومنٹ آگے چلے زیادہ بات ہے سے نہیں لیکن امپورٹن چیز میری نظر میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جن کا اپنا ایک کیمپ ہے نواز شریف اپنا پی ایم ایل این میں اور چود نسالی صاحب کا ایک اپنا کیمپ ہے میں دیکھتا ہوں کوئی جتنا یہ پرولانگ کرنگ اپنا لنڈن کسٹے اتنا پاکستان میں سیچوئیشن آر سلویڈ ہوگی اتنی پاوت سٹرگل پی ایم ایل این میں بڑھتی جائے گی انسٹرنیٹی سیچوئیشن بڑھتی جائے گی دیکھیں یہ دو کیس مل گئے ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ بات تو ٹھیک نہیں کر رہے بات یہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دوسری بڑی جماعت ہے پی ٹی ای جس کو سب سے زیادہ ووڈ ملے ہیں نون لیگ کے بعد تو یہ 5 ملین لوگوں کو کسی جگہ پہ کیوں نہیں کٹھا کرتے یہ آسان کام کیوں پکڑتے ہیں کہ اس کی نیو سینس ویلیو یہ ہے کہ آپ دو سو آدمی نے جاتی عمرہ پہ خبریں لگوالیں پھر صرف نواز شریف کے گھر پہ ہی کیوں آپ جاتے ہیں کیا وہ جو لیگز ہیں ان کے اندر صرف نواز شریف ہے جو دوسرے سیاستدان ہیں اس پہ آپ کی زبانیں کیوں گونگو جاتی ہیں پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے اندر مسائل ہیں ان مسائل سے تو جو ہٹانے کے لیے آپ پناہ لیگز جو ہے اس کی طرح فوکس کریں گے مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کرنا ٹھیک ہے اب یہ دو گروپ کے بارے میں بات ہوئی ہم نے پہلے بھی اپنے شوکے اندر یہ چیز بریک کی تھی کہ تین گروپ تو تین دھڑے تو نظر آ رہے ہیں چودری نصار صاحب کا شہباز شریف صاحب کا دھڑا کیا ملنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف اس کے بارے ملتا ہے دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں رپوشمہ ہو جائے اور یہ دیکھیں نا یہ دونوں جو ہیں جو ہیں وہ بہت آر نوئنگلی ویری کلوز تو دی اسٹیابلشمنٹ آرسو لیکن شباز شریف صاحب کے بارے میں ایک باہت بتا دو ٹھیک ہے پیچھلے تین چار دل سے ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت سمائل کر رہے ہیں بہت کچھ نظر آ رہے ہیں شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ملک احتجاجی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ قوم کی خدمت کا وقت ہے بھائی صاحب آپ جب پنکھا جھل رہے تھے وہاں منارے پاکستان کے لیچے تنویر صاحب شباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا بیگج ہے اور وہ ہے مورڈل ٹاؤن کا کیف جب یہ معاملات کھلیں گے تو جسٹین باطن نجوی کی رپورٹ بھی پبلک ہوگی اور شباز شریف صاحب یاد رکھیں ایک ایسا شک جس کے دور حکومت میں عورتوں میں یہاں پہ گولیاں ماری گی ماتوں میں تو پھر چارجی نصار صاحب جب چارجی نصار صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے اپنے گروپ ضرور ہے پی ایم این میں لیکن شریف خاندان کے جو لوگ سپورٹرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ چارجی نصار تو میں ایک پاور سٹرگل دیکھ رہا ہوں میری نظر میں پاور سٹرگل شروع ہو چکی ہے دونوں سائیڈوں کو قانون کا خیال رکھنا چاہیے مال روڑ پہ احتجاج ہو چاہیے تاجر پریشان ہوتے ہیں لالک چوک پہ رستے باندھ ہو جاتے ہیں یہ لوگ کیوں کھنبوں پہ چڑھ جاتے ہیں لوگ کیوں خودکوشی کر لیتے ہیں جب گورنمنٹ احتجاج لوگ کرنے والوں کی آواز نہیں سنتی تو لوگ ایکسٹریم پوزیشن کی طرف جاتے ہیں حکومت کو سننا چاہیے ان کے مطالبوں پہ غور کرنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو شریف فیملی ہے ایک آخری سوال کوئی کانسر چاہیے یہ اہلیا بیٹے بیٹی سے مشاورت ہو رہی ہے جو وزرائے ان سے کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ نوازشی صاحب کلسو نواز صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور بیسکلی یہ ہے نا وہ ہارڈ کور نوازشی صاحب کا گروپ ہے فیملی دیکھیں یہ پوری فیملی ہے جن کے اوپر یہ سوالات اٹھائی جارہے ہیں لہذا آپ دیکھیں گے یہ پوری فیملی باہر جارہی ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں یہ پرسوں واپس نہیں آنے لگے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جب جہاں پر اور حالات قراب ہوں گے تو وہیں سے ایک ریسگنیشن جو ہے on medical grounds پاکستان آ جائے گا بندہ اسی سے مشاورت کرتا ہے جس پر اتبار ہوتا ہے اسی لئے حمزہ شواشریف اس مشاورت میں شہید تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فیملی کے اوپر اعتبار ہے جو جتنے وہ طرح بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور اگر اعتبار نہیں ہے اور اگر فیملی سے مشاورت کرنی ہے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ بچوں کے کہاں کہاں کون کون سی کمپنیاں ہیں باہر ہیں یا نہیں ہیں اگر اتنی مشاورت ہوتی ہے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ناظرین کپتان جو ہیں وہ میدان میں تو آگئے یہ تو کہا کہ دھرنا دیں گے دھرنا دینے کے بعد ہم لوگ نوازشری صاحب کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنی کرسی چھوڑیں لیکن کپتان اپنی جو ہے پارٹی کے اندر ان کا انتشار کا شکار ہے پارٹی ہے اور پارٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیسک جو ان کے لیڈران ہیں شامعبود قریشی صاحب ہو گئے جانگیر ترین صاحب ہو گئے ان کے آپس نہیں چپکلش چل رہی ہے اس چپکلش کی وجہ سے کپتان کہیں الیکشن ملتوی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو کہیں کچھ نہ کچھ صلح صفائی کرانے پر مجبور ہوتے ہیں اب اسی طریقے سے چلتا رہا تنویر صاحب تو پھر دھرنا کدھر جائے گا آدھے لوگ ادھر ہوں گے آدھے لوگ ادھر ہوں گے آپس میں ہی تو دھرنے نہیں کر رہے ہوں گے مجھے تو حالات تو اسی طرح بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں بظاہر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاناما لیگز کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے ہم الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے پاناما لیگز کا سہارا لے کے پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے انیکہ آپ مجھے بتائیے کہ پہلا الیکشن پی ٹی آئی کا ہوا وہ گڑڑ ہو گیا دوسرا الیکشن ہوا وہ متنازع ہو گیا پہلا الیکشن کمیشنر اس کے ساتھ لڑائی ہوگی دوسرا الیکشن کمیشنر اس سے لڑائی ہوگی اب ہوا یہ ہے کہ جو ریزلٹ عمران خان صاحب اور ان کا گروپ چاہتا تھا وہ اس الیکشن میں نہیں آ رہے تھے شدید پروٹیسٹ آ رہا ہے آپ چوزری سرور کا بیان پڑھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر الیکشن ملتوی کیے جانے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب الیکشن کو فیس کرنے کی بجائے کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں جناب آپ یہ دیکھئے کہ نہ آپ نے کوئی متبادل لیڈرشپ تیار ہونے دیا پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی عمران خان ہے عمران خان ختم ہو جائے تو پی ٹی آئی میں کیا بات بھی وہ کرزمہ کی وجہ سے چل رہی ہے مطبع اچھا لیکن اگر الیکشن ہو جائے فاروق صاحب تو پھر مسئلہ یہ ہوگا جو جیتنے والا ہوگا وہ تو آگے آگے ہوگا دھرنے میں جو ہارنے والا ہوگا وہ پیچھے رہے گا اختلافات بڑھ گئے تو دھرنہ کیسے کامیاب ہوگا پہلا میں تنویس صاحب کے پورٹ پوکلی ایک جواب دے جو وہ یہ ہے اگر پی ٹی آئی عمران خان ہے عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی نہیں تو پی ایم ایم بھی یاد رکھیں نواز شریف ہے نواز شریف نہیں تو پی ایم ایم بھی ڈسنٹیگریٹ کر جائے گی لیکن اب جو میں آپ کی بات یہ کیا جو آپ ہوا یعنی پارٹیوں کو صحیح طریقے چلنا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی چلنا چاہیے نواز شریف پاکستانی سٹیلو پولیٹک صاحب ہم کیا کریں لیکن میں سمعتا ہوں جو آپ نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ اپنا عمران خان صاحب کا صحیح اچھا فیصلہ ہے لیڈر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ کسی وجہ سے پارٹی میں انتشار ہو رہا ہے پارٹی میں ڈیویژن ہو رہی ہے تو لیڈر کا کام ہے پارٹی کو کٹھا کرنا پارٹی کو ڈیویژن کو کٹھا کرنا ہے الیکشن ملتوی کرنا نہیں نہیں الیکشن ملتوی کی ہے نا ہو سکتا ہے دو آزار سولہ کے سیکنڈ حاب میں ہو جائے پاکستان میں اس وقت صورتحال سلویڈ ہے صورتحال سینج ہو رہے ہیں آپ نے کومی ایڈ خواباز سے پہلے پارٹی الیکشن کرا دیئے تھے اب صورتحال تو اتنی حراب نہیں ہے اب جب کہ ایک نیشنل مومنٹ چلی جاری ہے اس میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں کتنی تعداد میں باہر آتے ہیں ان کو لیڈرشپ دینی ہے لیڈرشپ عمران خان دے گا اصدرداری تو نہیں دینا نا اپنا خورجی شاہ نے تو لیڈرشپ نہیں دینی نا متصادی بیٹھے ہیں وہ تو موج ملے والے لوگ ہیں تو یہ لیڈر کو وہ پھر اپنے پارٹی کو کٹھا رکھنا ہے اور فوکس کیوں ہے فوکس صرف ان کا ایک ہوگا وہ ہوگا غائیمنٹ اس وقت ان کا پارٹی لگتا ہے جی 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 ہنیکہ آپ اس بات سے ایگری کریں گی لیڈر کا کام یہ ہے کہ اگر پارٹی میں اختلافات ہیں دھڑے بندیاں ہیں گروہ بن رہے ہیں وہ ان کو بلائے ان کو سمجھائے اس کرائیسلز کو منیج کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر آپ نے اسی گروپ کا ساتھ دینا جس کے پاس ہفائی جہاز ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو پھر الیکشن کے اندر اس طرح کی جو استراب ہے وہ دیکھنے کو مزید کر رہی ہے وہ نظریاتی جو کارکنگ ہے وہ دراز ہو رہے رہا نظریاتی کارکنگ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا وہ یونٹی گروپ والے لوگ ہیں حلیم خان اور یہ جہانگیترین لیکن جہانگیترین صاحب بھئی میں ہیٹس آف ٹو ہم کل جو انہوں نے فیصلہ کی انہوں نے کہا یہ لیں آپ اپنا الیکشن یہ میں کوئی عودے کے لیے نہیں ہوتا ہوں دیکھیں یہ اس کو نئی نومینیشن مل جائے گی جہانگیترین نے آکے کتنا اچھا فیصلہ کی ہے اور میں آپ آج بتا رہوں پی ٹی آئی کا مسئلہ اس وقت چیلنج انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہے پی ٹی آئی کا چیلنج ہے جو رائیونٹ پہ وہ تحریک کرنے جا رہے ہیں چیلنج پی ٹی آئی کا ہے یا عوام کا ہے وہ تو دیکھنا ہے آنے والے وقتوں کے اندر لیکن کیا یہ دیسیجن اس لیے لیا گیا ہے تاکہ دھرنے کے اندر اختلافات دھرنے کو کمزور نہ کر دیں یا واقعی میں یہ وسیطر مفاد کے لیے پی ٹی آئی کے کیا گیا ہے پیسہ ہر جگہ بولتا ہے پیسہ ایک اور جگہ بولا اور باقیوں نے چھپ سادلی پیپلز پارٹی کے میگا کرپشن کیسز ناظرین تین میگا کرپشن کیسز ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا اوگرا سکینڈل ہج سکینڈل ایفیڈرین سکینڈل ان تینوں سکینڈل کے بارے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا اس میں باگیننگ چپ کی طرح استعمال کیا جائے گئے یہ جو اب مسئلہ مسائل کے اندر سارے پھز گئے ہیں فاروق صاحب یہ باگیننگ چپ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بڑی افسوسناک صورت کے حال ہے لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ تین بڑے میگا سکینڈ جو پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے تھے یہ ایٹی ٹو بلین کو اوگرا سکینڈل آپ نے بھی کہا اسی طرح یہ جو حج سکینڈل تھا وہ حامل صاحب قادمیت والا اور ڈی جی حج روش شکیل والا اور پھر ایفرڈین کیس جس میں مختون شابودین پیپل پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ پرائیم سچر کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت جب چینج اور ہوا تھا صرف کیونکہ ان کے پر یہ کیس تھا وہ کینڈیڈیٹ تھے وہ نہیں آگے آسکے اور گلانی صاحب کا بیٹا حنیف عباسی یہ تمام لوگوں کے بڑے لوگوں کے نام تھے افسوس سے کہنا پڑا ہے اوگرا کے کیس میں ایک وٹنس ابھی تک نہیں آئے اور نوے پروسیکوشن وٹنس تھے حج سکینڈل میں وہی نومل کورٹ میں جو چلتا ہے کچھوے کی چال پر جو کیسز چلتے ہیں تاریخیں پر تاریخیں یہ وہ اور تیسو ایفردین نو ہزار کیجی کا ڈرگ سکینڈل کا کیس ہے جبکہ ایک کپنی کو صرف پانسو کیجی ڈرگ الاؤڈ ہے مہرانو این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس میں تو فوج کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں مہرانو کے ان کے لائز ان کے جو لیگل ونگ ہے وہ سو گیا ہے کیا کر رہا ہے چار ساتھ سے یہ کیس چل رہا ہے کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں آگے کچھ ہوگا بھی فاروق صاحب نے ساری کے ساری یہ بتا تو دی یہ فیکٹس ان فگرز لیکن ان فیکٹس ان فگرز اگر فاروق صاحب کو پتہ ہے تو ان لوگوں کو نہیں پتہ جنہوں نے کیس کرنا دیکھیں جی فاروق صاحب جو شریف آدمی ہیں یہ میرا خیالہ کے چیزوں کو بڑی سادگی سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ طاقتوار لوگوں کا ملک ہے یہ بنا ہی ان لوگوں کے لیے ہے یہ یہاں پہ قانون ہی ان کا چلنا ہے بنا تو غریبوں کے لیے تھا بات یہ ہے غریب جو ہیں ان کی کوئی حسیت کوئی اہمیت اس ملک میں ہمیں نہیں یہ دیکھو شباز شریف ان سکینڈلز میں ہے نواز شریف ہے پرویز اشرف ہے یوسرد اگلانی آصف زرداری چودری شجاعت حارون اختر عساق ڈار شوقت ترین آصف آشمی جنرل ریٹائیڈ سعیدو زفر صاحب نیب والے کیسے ان میکہ سکینڈلز کے اندر کون ان کو پکڑے گا ایک غریب آدمی اشارہ توڑتا ہے تو پورا قانون حرکت میں آ جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ کیا کمرو زمان صاحب جو نیب کے چیرمن ہیں ان کے خلاف ریفرنس نہیں ہونا چاہیے مقدمہ درج ہونا چاہیے نہ انویسٹیکیشن ٹھیک ہو رہی ہے نہ یہاں پہ پرسیکشن ٹھیک ہو رہی ہے نہ سزائیں مل رہی ہیں آپ نے تراکی لالبتی کے پیچھے رغیا ہوا ہے سو سال گزار لیں نیب نے وزیراعظم نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا اور وزیراعظم سابق وزیراعظم لکھنے کے بجائے وزیراعظم لکھا جا رہے ہیں ان کیسز کی آگے اس لیے کہ اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیسز ساگڈارن کے کیسز بند کر دیئے جو جس کے طرح تنویر صاحب بتا رہے ہیں وان سسٹیو سیون سیون میگا سکیم وہ سپریم کورٹ بھی مونٹر کرنے کیسز کو ان میں کوئی پروگرس اس طرح نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو میرے خالق سر دیکھیں جی آج کی لیٹس خبر میں آپ کو دلیلیٹ ٹائم بائے کرنے کے لیے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیسز بند کر دیئے نواز شریف صاحب ڈارو صاحب وغیرہ وغیرہ تو ایک اور توفان پاکستان میں کھڑا ہو جائے گا نیب کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ون سکسی سیون کیسز ہیں اہم شخصیات کے خلاف میگا سکینڈل ان کو پہلے تیس دسمبر تک کہا گیا پھر تیس مارچ تک کہا گیا اب یہ ڈیڈ لائن عدالتوں میں یہ کیس لے جانے کی تیس جون تک بڑھا دی گئی ہے میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت تک بھی مکمل نہیں ہوں گے انیکہ سن لیں یہ معاملہ اس وقت پاکستان میں ان لوگوں کے دنہ جو اس ملک کو لکھتے ہیں سیئے یہ سٹرگل عوام اور شرفہ کے درمیان ہے ناظرین نجیب بات یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سویس اکاؤنٹس کے اندر جتنے پیسے ہیں وہ واپس لائے جائیں گے لیکن سویس اکاؤنٹس کے پیسے تو جھوکے تو ہیں عوام کے پیسے جو ہیں کرزہ لے لے کر سود کے اندر جھوکے جارے ہیں یہ کرپشن سکینڈلز ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا کیوں نہیں کیا جا رہا کیونکہ اگر کرپشن سکینڈل ایک جماعت کا نکلے گا تو دوسری جماعت کا بھی نکل آئے گا اور اس سے پھر بہت بڑا پینڈورا باکس کھولے گا کیا جو اب پنامہ لیکس والا پینڈورا باکس ہے یہ ان پینڈورا باکس اس کو بھی کھولے گا یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی ہمیں جانا ہے بریک پر جاننے سے پہلے تعلیمی نظام کی بات کی جہاں تعلیمی نظام میں اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا جتنا بجٹ دینا چاہیے اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تعلیمی نظام کو جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنی الیٹرسی ریٹ کے باوجود ہم لوگوں کے یہاں تعلیمی نظام کو دہا نہیں دیا جاتا تو اس کے اوپر سونے پہ سہا گا یہ ناظری کہ پڑھنے والے جو نوجوان پڑھ رہے ہوتے جن کو شوق ہے پڑھائی کا ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر ایک طالبان نے خودکشی کی تھی لیکن اب ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ عبدالباسط نامی یہ بچہ جس کو ایجامز میں نہ بیٹھنے دیا گیا اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی کیا اسی طریقے سے ہمارا تعلیمی نظام سلگتا رہے گا جلتا رہے گا سوال پیدا ہوتا ہے تنویس صاحب کہ ایک تو پہلے بجٹ نہیں دیا جاتا اور دوسرا جب بجٹ دیا جاتا ہے جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی کوئی سپورٹ نہیں دی جاتا ہے اس کی جو سب سے تکلیفتے بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ریاست جس کا فرض ہے یہ کوئی لگجری نہیں ہے تعلیم دینا جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے ہماری ریاست نے یہ حق ادا نہیں کیا اور انہوں نے کہا یہ کہ ہم آپ کے بچے نہیں پڑھا سکتے اگر آپ نے بچے پڑھانے ہے تو جا کے مہنگی فیسیں دے کے لاکھ روپیہ دے کے پرائیوٹ تعلیمی داروں میں پڑھا لیں یہ بچہ ایک پرائیوٹ تعلیمی دارے میں تھا وہاں پہ مہنگی فیسیں دے رہا تھا یہ وہاں پہنچا اور اس نے کہا میں امتحان دینا چاہتا ہوں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی انہوں نے کہا یہاں سے جاؤ بہت دور نارت نازم آباد جا کے وہاں سے اجازت نامہ لے کے آؤ وہ خجل خراب ہو کے واپس اجازت نامہ لے کے آؤ انہوں نے کہا اب تم لیٹ ہو گیا ہو تم امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے یہ کیسا معاشرہ ہے یہاں بچے پڑھنا چاہتے ہیں ہم پڑھنے نہیں دے رہے یہاں کے اندر دیکھتے ہیں بچوں کو مرگا بنایا جاتا ہے پٹھائی کی جاتی ہے ذاتی کام کرائے جاتے ہیں شہروں کے اندر ابھی لبرٹی کے اندر ایک سکول ہے وہاں ایک بڑا سکینڈل اسی طرح کا سامنے آنے والا ہے جس طرح کے ٹیچر برے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ کراچی جیسا شہر جو کہ سبائی دار الحکومت ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ یعنی جو وہ امتحانی عملہ جس نے اجابت دیکھیں بچوں کا سال ضائع ہو سکتا ہے بچے اپنے جوب پہ نہیں جا سکتے بچوں کے گھروں کی ایکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب یہ سٹریس وہ دیکھتے ہیں کتنی بے بسی ہے کہ اس نے اپنی جان ختم کر لی اور اس کے علاوہ اس پہ تو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا اس کا نوٹس لیں اور یہ پتہ نہیں قائم علی شاہ صاحب سو رہے ہوں گے جاگرے ہوں گے چند پیسے پکڑا دیتے تو شاید بیٹھنے دیتے تعلیم یہ امتحان کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہر چیز پر پیسہ چلتا ہے آپ کی بات صحیح ہے اس طفح کا جا رہا ہے کہ یہ تو دیکھتے بڑا اصوصنا واقعہ ہے اور انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کی بات کی قائم علی شاہ صاحب تو آپ سمجھیں وہ بلکل پرمنٹ وہ سو گئے ہیں ان کو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چیز نے سر بلاول بھٹرو نوٹس لیں کوئی پیپرز پارٹی کا ایک بندہ نہیں ہے جس کو کل سے اب تک اطلاع ملی ہوگی یہ کراچی میں ہو رہا ہے ان کی پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے چھوڑ دیں اس بات کو مصطفیٰ کمال کیوں نہیں گیا فاروق ستار کیوں نہیں گیا وہاں پہ جماعت سلامی وہاں پہ رہی ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک سنیں میری بات دیکھیں یہ بلکستان میں بھی کیس آیا تھا ایک بچی کا جس کا ایڈمیشن اوپر نہیں گیا اس نے بھی سویسائیڈ کمیٹ کیا معاملہ بلکستان ہائی کوک کا گیا ایف آئی آر ہوئی وغیرہ وغیرہ لیکن اس کی تو ڈیتھ ہوگی نہیں وہ تو چلی گی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہماری یہ جو یوت ہیں ہمارے یوت ہیں یہ کیوں ان پہ کیا ایسا سٹریس ہے جو تھوڑا انہوں نے بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اتنا ایکسٹریم قدم لے رہے ہیں کہ وہ سویسائیڈ کمیٹ کر رہے ہیں میرا خواہل یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس سے آ رہے ہیں اور جن کے ایکانومی کا سٹریس ہے مارشنی کا سٹریس ہے اس کے علاوہ ایمپلائمنٹ اوپرچنٹی سینڈی کا سٹریس ہے کہ انہوں نے کہ جب وہ دیکھتے ہیں یا تو آپ کوئی آگے ٹنل کے آگے کوئی روشنی دکھائیں کوئی روشنی نظر نہیں آرہی تو بچے یہی کریں گے لیکن جو کرپشن والی آپ نے بات کی اس طرح کا کہا جاتا ہے کہ کراچی میں میٹرک ایگزام میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے پتہ نہیں ہمارے ناظرین نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو تصویر دیکھیں ایک بیلڈنگ ہے ایگزام سینٹر تری سٹوری تمام کھڑیوں کے باہر لوگ لٹکے ہوئے پہلے جب میں نے بھی دیکھا میں نے کہا یہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے لوگ کیوں لٹکے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اندر لوٹیاں پھینک رہے ہیں اندر وہ چٹنگ کر آ رہے ہیں ایگزام سینٹر یہ نائی بات دنیا ہر سال ہوتی ہے تنمیل صاحب کوئی صحیح کرنے کو آتا ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈھائی کروڑ بچے ہمارے سکولوں سے باہر ہیں جناب جو سکولوں کے اندر ہیں ان کے ساتھ آپ کیا حشر کر رہے ہیں آپ ذرا یہ دیکھئے کہ یہ جو قائم علی شاہ صاحب کو باقی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ جو بچہ خودکشی کر لے اس کے گھر دس لاکھ روپے امدادی رقم لے کے آپ پہنچ جائیں ان کے مرنے سے پہلے حالات کو ٹھیک کریں جو پرائیوٹ تعلیمی اداروں نے جو حشر بابا کیا ہوا ہے اس ملک میں لیکن مرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کیلئے کام صحیح کرنا پڑے گا یہاں تو ایک آدھے شخص کو جا کے کچھ امداد دینی پڑے گی یہ زیادہ آسان کام ہے آپ کی باقی صحیح ہے کہ یہ وہاں کے جو کراچی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو کہہ رہا کراچی میں تین دن پہلے کیا ہوا کراچی میں آپ نے نوٹ کیا ہے ایک پرائیوٹ سکول میں جہاں پہ ایک ایگزیمنیشن سیکٹر بنا ہوا تھا وہ جناب انہوں نے وہاں کے لوگوں نے وہ چیٹنگ والا معاملات کو ہونے نہیں دیا اس کو روکا تو وہ پیرنٹس آئے انہوں نے اس پورے سکول کو توڑ دیا کراچی چیک ہے آدھے ک آدھا ہی بگر تو میرا مطلب یہ ہے اور دوسری بات ہے کراچی کا بیٹا نہیں مرا پاکستان کا بیٹا مرا ہے لیٹر ٹو ڈیٹر لکھنے چاہیے پروٹیسٹ کیے جانے چاہیے جتنی طاقت سے اس پر احتجاج کیا جانے چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے حکمرانوں کو جگھانا چاہیے جب تک اس کو مثال بنانا چاہیے جس نے روکا ہے اس کو شام سے پہلے گرفتار ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا احتجاج اور کیا یہ تمام لیٹر ٹو ڈیٹرز اگلے بچے یا بچی کی زندگی بچا سکیں گے یا نہیں بچا سکیں گے کیا حکمرانوں کو اب اس چیز کی ضرورت نہیں کہ جو تعلیم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ملک تعلیم میں بہت پیچھے ہے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کم از کم ان کے لیے تو ماحول کو سازگار بنایا جائے بجائے یہ کہ وہ خودکشیاں کریں اور ہمارے قوم کا ایک اساسہ جو ہے ہم سے چھن جائے اساسوں کی بات کرتے ہیں اور سپیشلی بات کرتے ہیں لوگوں کی تو ناظرین کل ادم تنظیموں کی بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بہت سارے اساسوں کو نقصان پہنچایا دہشتگردی کے زمرے میں یہاں ہم لوگوں کو جو چیز سامنے آئی ہے وہ 245 کے قریب سرکاری ملازمین ہیں جن کا تعلق کل ادم تنظیموں میں سے ہے جن میں سے 49 کے قریب پولیس افسر بھی ہیں اور 34 سیاستدان بھی موجود ہیں جب ہمارے اپنے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں فاروق صاحب تو ہم کیسے دہشتگردی کی خلاف لڑ سکیں گے انیکہ اسی پروگرام میں دس دن پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ جب یہ پنجاب میں آپریشن کی بات ہو رہی تھی اور مضامت ہو رہی تھی ریزسٹنس ہو رہی تھی فون دی پنجاب گورنمنٹ اینڈ پی ایم ایل اینڈ تو وہ وہاں پہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی جب تمام پی ایم ایل کے لوگ تھے پرمیس شروع پاکستان انہوں نے کہا کہ سر اگر یہ معاملہ اس طرح آپریشن شروع ہو گئی جس طرح فوج چاہتی ہے تو کم از کم پچاس ایم این ایز ایم پی ایز جناب جن کے تعلقات ہیں کل عظم تنریموں سے یہ جو پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی کو لوگ بیٹے ہیں یہ لوگ سارے پکڑے جائیں گے اب وہی خبر آگئی ہے آپ دیکھیں بلیک این وائٹ میں دوبارہ آئی ہے کہ یہ دو سو پنتالیس لوگ جس میں آپ نے کہا سیاستدان بھی ہیں سٹنگ ایم پی ایز ہیں موجودہ پنجاب اسیمبلی کے پولیس کے افسر ہیں بیوروکرائٹس ہیں جو کہ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ان کا کل عظم تنریموں سے رابطے ہیں تعلقات ہیں یہ ان کے کیسز ختم کرتے ہیں ان کو سپانسر کرتے ہیں ان کو ان ایڈواز خبریں لیک اوٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بچا کے غیب کر دیں جو مرضی کر دیں لیکن مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا جو حالات بدل رہے ہیں ابھی جو حالات ہیں وہ تو پانامہ لیٹس کے حوالے سے ہر شخص کی سپورٹ چاہیے افترنیس صاحب ابھی کیا کوئی کارروائی ہوگی یہ خفیہ اداروں کے ساتھ افسروں سہستدانوں کے جو رابطے ہیں یہ جو کال ادم تنظیموں کے ساتھ یہ جن اداروں نے لسٹیں بنائی ہیں ان اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو تین دن بعد پتا چلتا ہے کہ یہ جو دہشتگرد ہے یہ دہشتگرد نہیں یہ شہید ہے دہشتگرد کوئی اور تھا اس لیے پہلے تو اپنی لسٹوں کو چھان پھٹے کے دیکھ لیں کہ کیا یہ انفرمیشن ٹھیک ہے آپ جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں صحیح آدمی پر دوسرا یہ ہے کہ جب ریاست ویک ہو جاتی ہے تو پھر کال ادم تنظیم میں مصبوط ہوتی ہیں یہ الیکشنوں کے لیے بندے مین پاور بھی سپلائی کرتی ہیں ووٹ بینک کو بھی متاثر کرتی ہیں لاہور میں کیسے واقعات ہیں کہ ایک بندے کے پیسے فسے ہوئے ہیں اور کال ادم تنظیم سے رابطہ کرتا ہے وہ لاکہ اس کو دلوا دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنا حصہ بھی حصہ بھی حصول کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دو سرکاری ادارے ایک ایک آل ادم تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا دوسرے کو کرتا ہے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں اگر یہ کارروائی ہوئی ہے تو ٹھیک کارروائی ہے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں موثر طریقے سے ہونا چاہیے اگر تو نام سامنے آئے ہیں لیکن کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو چیزیں سامنے آنے کی ضرورت ہے کیا وہ جو سٹنگ ایم پی ایز جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فارود صاحب کیا ان کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یا پانامہ لیگز کی وجہ سے مسلحت کے طور پر جو تمام ناموں کو سائیڈ پر کر دیا جائے گا سوچنا تو اب یہ ہے لیکن دہشتگردی ہے جہاں وہاں بم دھماکوں کا ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ناظرین عجیب و غریب صاحب ہم دھماکہ ہوا کراچی میں ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں جہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بم چلتا کیسے ہے تفتیشی افسر کی ماشاءاللہ آپ دیکھئے ذمہ داری کہ اس وہ ایک ہینڈ گرنیڈ کو لے آیا عدالت کے اندر اور کمرہ عدالت میں بتا دیا کہ کیسے چلتی ہے ڈیفیوز نہیں ہوا ہوا تھا یہ بم پن نکال دی جس کی وجہ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے تنویز صاحب یہ تو ذمہ داری ہے ہماری تفتیشی افسر میں مازد کے ساتھ میرا پوائنٹ ہوگی تھوڑا سا مختلف میں دیکھیں کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت اور اس کے اندر جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جج صاحب وان کا شاندار کارنامہ ہے کہ مشکل حالات میں یہ مشکل کیسز کو سنتے ہیں اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ایک بندے سے یہ بم برامد ہوا تھا اور یہ عدالت میں معاینے کے لیے پیش کیا گیا جج صاحب نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے جو بم عدالت میں جاتا ہے اس کے ساتھ سرٹیفکیڈ لگا ہوا تھا کہ اس کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے کوئی جج صاحب کے سامنے ایسا بم پیش ہی نہیں کیا جا سکتا جو ڈیفیوز نہ کیا ہو تو وہ جو تفتیشی تھا اس نے اپنے کانفیڈنس کے اندر تفتیشی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی مر جائے اور دھماکہ ہو جائے یہ تیسی نہیں تھی اب اس نے وہ نکال دیا دھماکہ ہوا پانچ لوگ زخمی ہوئے لیکن اب جو کراچی کے جو پولیس چیف ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس بندے نے غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے اس کے خلاف سکت ایکشن لیں گے پہلے تو اس سے پوچھے جس نے ڈیفیوز نہیں کیا بم ڈیفیوز کا سرٹیفیٹ آپ مرائی ڈان کر رہے ہیں وہ سرٹیفیٹ موجود ہے لیکن ڈیفیوز نہیں ہوا وہ بم تنجیز صاحب دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مطرم جج صاحب کا سوال بڑا شاندار تھا انہوں نے کہا یہ بم کیسے چلتا ہے گریٹ کیسے چلتا ہے انہوں نے کہا میں آپ کوئی چلا کے دکھا دیتا ہوں تو انہوں نے تو اسرار کیا گیا تو شاندار آپ جو کہتے تھے شاندار میں کہا رہا ہوں سوال بھی بڑا شاندار تھا تو جواب بھی بڑا شاندار تھا اور شاندار کاروائی ہوگی اس کے بعد پر میری بات سنیں مجھے بات سنیں ایکچولی یہ گرنیڈ بہی پٹا جا اگر گرنیڈ ایکسپلوڈ ہوتا لائیو گرنیڈ اگر اس طرح کے جو لوگ ہم سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی وہاں پہ اللہ معاف کرے کیجولٹیز وہاں پہ ہلاکتیں ہو جاتی ہیں وہ ڈیٹرنیٹر تھا کوٹ پروپٹی ہے وغیرہ اس کے ساتھ اس میں تھوڑا ڈیٹرنیٹر بھی تھوڑا بہت ایکسپلوڈ ہوتا ہے صحیح تب ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اتنی زیادہ وہاں پہ انجریز نہیں آئیں لیکن میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے موطرم جیچ صاحب کو بھی چاہیے کہ جب دیشوڈ بھی ٹرین کہ جو کوٹ پروپٹی جس میں ویپنز ہیں ایکسپلوڈ ہوتا ہے یہ چیز سامنے آتی ہے ایک بندے نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا انعامی بان نکل جائے تو اس کی جیب سے کسی جیب قطرے نے انعامی بان نکال لیا تو اس لیے کلیریٹی ہونی چاہیے انسٹریکشنز کے اندر بھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اتنے واضح انداز میں کہ یہ جہاں پہ نہیں چلا کے دکھانا میں پھر کہوں گا شاندار سوال کا شاندار جواب تھا ٹھیک ہے لیکن ات دی انڈ او دی افسوسناک بات ہوئی افسوسناک چیز سامنے آئی پانچ افراد زخمی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے ایک انٹی ٹیررسٹ کوٹ کے اندر اس طرح کا واقعہ ہونا سوال یہ نشان ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ایک تو ڈیفیوز کیا وہ چیزیں ہم لوگوں کو کیوں سامنے آئی اس طرح کی کہ ڈیفیوز نہیں ہوا ہوا آگے بات کرتے ہیں برطانوی شاہی جوڑے کے حوالے سے برطانوی شاہی جوڑا جو ہے بولی ووڈ کے ستاروں سے تو ملتا رہا ان کی جلم لاہت سے امپریس بھی ہوتا رہا بڑا مسکرا مسکرا کے ملتا رہا لیکن افسوس بات یہ ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ہمسائے ملک پاکستان یہاں بھی ٹائلنٹ کی کمی نہیں یہاں بھی ان کے مدہ بہت موجود ہے یہاں بھی لوگوں نے ان کی شادی کے اوپر ان کے لیے بکیز بھی بھیجے کارڈز بھی بھیجے گفٹ بھی بھیجے لیکن یہاں آنے سے بڑے خائف ہیں ایسا کیوں ہے فاروق صاحب دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں کم دہشتگردی ہوتی ہے کیا شکر کریں وہ پاکستان میں نہیں آئے ہیں ماضی میں بھی ٹرکی کے پرائم سچیر اور ان کی میسس آئی تھی یہاں پہ تو ان کے ہار کو کیا ہوا تھا یہ کیٹ ویلیم جو ہے وہ بڑی ڈائمنڈ کے رنگز اور بڑے ہارش ہار وہاں پہ انہوں نے پینے ہوئے تھے یہ خطرے والی جگہ ہے اچھا وہ یہاں پہ نہیں آئی مطلب انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب کے پاس سے جو ہار ملا تھا چھوٹے 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 فاروق صاحب میں اس پہ تھوڑا سا ایک بات اور کرنے ایک بات اور کرنے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آتے اور ایسے وقت پہ جب پاکستان میں پنامہ لیگ پوری جو ہماری اپنی روائل فیملی ہے اپنی روائل فیملی ٹینٹڈ ہے انڈر ٹربل ہے انڈر سٹرس ہے تو پھر یہ کیسے جاتی امرا جاتے کن حالات میں جاتے لنچ ڈینر ہوتا ان کے اپنے پرائیم منسٹر کے اوپر میں یہی نام ہیں اور جب یہ جاتے پرنس اور ویلینڈ اور کیٹ ویلینڈ اور جاتی امرا کہ جا کے وہ جو نہلات دیکھتے تو انہوں نے جا کے ایک ہی بات کرنی تھی واپس برطانیہ میں بند کر دو پاکستان کی ایڈ یہ تمام ادارے بند کر دو پاکستان کو جو لون دے رہے ہو گرانٹ دے رہے ہو وہاں تو بادشاہت ہے ادھر لوگوں کو دیکھوں ان کی حالت کیا ہے لیکن برطانیہ کے اپنے پرائیم منسٹر بھی تو انوالد ہے نا تنویر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک گودویل ویزر تھا ہم اپنے پاکستان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں جو کوئی مناسب نہیں جیسے فرود جان پہ کیا وہاں پہ نہ کسی نے ان سے کوئن نور ہیرے کی بات کی نہ کسی نے پوچھا کہ بھائی اس ملک میں آیا ہو جہاں پہ چرچوں کو آگ لگائی جاتی ہے وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کر کے رہے ہیں تاج محل گئے ہیں نیشنل پارک گئے ہیں بھٹان گئے ہیں کرکٹ میں ہی دیکھا اور مدی کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور اس کے علاوہ ترانویں سالہ ایک بھارتی شہر پاکستان کے اندر یہ ہے کہ دیکھو یہ جو پرنس ویلیم ہے شزادی کیٹ ہے یہ تو ہمارے زیادہ زیادہ ہیں یہ ہماری ڈیانہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی اولاد ہے اور یہ جو ہے ہماری ڈیانہ کے بیٹے ہیں آپ دیکھئے پاکستان کے ساتھ اس کا ایک محبت کا تعلق تو تھا وہ تو جماعیرہ کی وجہ سے نہیں دیکھئے انہوں نے شوکت خانم کے لیے اتنا کام کیا ویل فیر کے منصوبوں کو سپورٹ کیا میری براد حسنات کی طرف نہیں ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ وہاں تو جا کے انہوں نے تاج محل دیکھ لیا اگر یہاں آ جاتے اور یہاں آ کے ان کو شالہ مار گارڈن جانا پڑتا کیا حشر کیا آپ کی میٹرون نے پاکستان کے تاریخی مقامات کا کیا آپ نے لائنڈ آرڈر اتنا بہتر کیا ہے کہ شہزادیہ ویلیم جو ہے وہ یہاں آ کے سیر کرے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کو پلاو بنانے کی ترقیب کل بتائی ہے ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے ہم دعیب علی بنانے کی بتا سکتے تھے یا جلو لاہور ایک خوابوں کا شہر ہے یا میں دعیب علیوں کے حالے سے بڑا دور کا پوائنٹ ہمارے ہیں سنے انیکہ کیا سنے تنویسہ مس کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے جو ٹل ایونٹ تھا وہ اپنے کرکٹ گراؤنڈ میں گئے ممبئی میں وہاں پہ سشن تندل کرنے اور دلی بنسکار جو ان کے دو کرکٹنگ ہیروز ہیں وہ موجود تھے انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑا کرکٹنگ کی بات چیت کی کرکٹ کے اس پیل پہ بھی دکھا رہے ہیں ادھر کون سے کرکٹر سے ممبئی اگر وہ لاہور جی وہ لاہور آتی ہے ان کو باغی جنہ لے کے جاتے تو وہاں پہ مجھے بتائیں ہم کس کو کھڑا کرتے ہیں شاید افزیدی کو کھڑا کرتے ہیں ہم عمر اکمل کو کھڑا کرتے ہیں ہم اپنے بوکی پیز کو کھڑا کرتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان کا آنا آنا would have been a disaster نہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان میں زیادی بات ہے بہت ساری اچھی چیز ہیں جو کہ دکھائی جا سکتے ہیں پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ ضرور آئیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ایک ایسا پاکستان بنے گا جہاں پہ زیادہ آمن ہوگا زیادہ ٹوریزم ہوگا زیادہ لوگ جو ہے دلچسپی زیادہ کریں گے ایک بات تو ثابت ہو گئی فاروق صاحب کہ سفارتکاری بھارت کی زیادہ اچھی ہے پاکستان کی سفارتکاری فیل ہو رہی ہے اس سنس میں ہے کہ بھارت میں بھی تو اتنا مسئلہ مسائل ہیں انیس کے قریب تو ادھر بھی آزادی کی تحریک ہے آپ کی بات صحیح ہے ہمارے ہاں وہ سفارتکاری کیسے ہوگی دیکھیں ہمارے پرمشل صاحب تو خود جا رہے ہیں وہ لنڈن جا کے بیٹھ جائیں گے ان کے گھر تو وہاں پہ سارے وہاں پہ ہیں آپ سٹرائی ٹو انڈرسٹرینڈ کہ لوگ کیسے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی یہاں پہ لیڈرشپ کا کریسس ہے یہاں پہ ساٹھ چھے کروڑ بیس کروڑوں سے لوگ جو ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے یہاں نہیں آئے اگر وہ یہاں کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پرمشل سے ملنا ہم نے کہا جی وہ لنڈن گئے انہوں نے کہا چلے آسف زرداری صاحب سے ملا دیں انہوں نے کہا چلے آپ ایمک ایم کے چیف سے ملا دیں انہوں نے کہا جی وہ تو لنڈن میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں لنڈن میں انہوں نے بولا جائے آپ اپنے ملک میں جا کے ہمارے لیڈران بہتر ہے جہاں وہ جانا چاہیں وہاں جائے دیکھیں نا اب مریم نواز صاحبہ وہ بھی باہر چلی گئی ہیں تو یہاں پہ کون ان کو اپنا کرے گا ان کو انٹرٹین کرے گا کون ان کو پورا لے کے جائے گا بہتر ہے انہیں انڈیا پھر نہیں دیں بہتر ہے انہیں انڈیا پھر نہیں دیں لیکن پاکستان کے حالات کب بہتر ہوں گے یہ ہم لوگوں کو دیکھنا ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تب بھی جا کر عالمی سطح کے لیڈران یہاں آئیں گے دیانا صاحبہ آئیں انہوں نے یہاں آ کر ایڈز کے مریض کو پکڑ کے دنیا کو یہ دکھایا کہ جی ایڈز کے مریض جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چھونے سے نہیں لگتی ہے وہ بیماری لیکن یہاں ویلیم اور کیٹ صاحبہ کا نا آنا اس بات کی اکاسی ہے کہ ہماری سفارتکاری بہت نیچے رہ گئی انڈیا کے اندر جہاں بہت مسئلے مسائل ہیں ان کی سفارتکاری آگے ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے کام کرنا ہوگا دیفنیٹلی پاکستان کا امیج بہتر بنانا ہوگا حالات بہتر ہو رہے ہیں امیج بھی بہتر کرنا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر پر پیج ہے باخبر صبح کے نام سے اگلے شکتہ کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ